جب بھی ہم فارمیٹ کو یاد کرنے کے لئے جاتے ہیں سیل ڈیٹ کا، جنرل پاور آف اٹرنی کا یا پھر ویل کا تو ان تینوں کے فارمیٹ میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیملر ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں تو کتنی بار ہم یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ یہاں پر جنرل پاور آف اٹرنی ہے اس کا جو فارمیٹ ہے سیل ڈیٹ کا جو فارمیٹ ہے اور ویل کا جو فارمیٹ ہے اس میں کیا کیا ڈفرنسز ہیں اور کونسی چیزیں کامن ہیں جب بھی ہم سیل ڈیٹ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مینشن کرتے ہیں ڈیٹ کو کہ کس تاریخ کے دن سیل ڈیٹ کو ایکزیکیوٹ کیا جارہا ہے ڈیٹ کو مینشن کرنے کے بعد یہاں پر اس ویقتی کا نام آتا ہے جس ویقتی کے دوارہ پروپیٹی کو سیل کیا جارہا ہے اس کے بعد ان کے فادر کا نام آتا ہے ان کی ایج آتی ہے ان کا اوکیوپیشن آتا ہے اور ان کا ریسیڈنس آتا ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ویقتی پروپیٹی سیل کر رہا ہے وہ مائنر ہے تو یہاں پر اسے کس کے دوارہ ریپریزنٹ کیا جارہا ہے ان کا نام بھی یہاں پر لکھا جاتا ہے ان کے فادر کا نام لکھا جاتا ہے age لکھی جاتی ہے occupation لکھا جاتا ہے اور residence لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر mention کیا جاتا ہے اس ویکتی کا نام جس کے فیور میں sale deed کو بنایا جارہا ہے جو بھی ویکتی ایسا ہے جس کے فیور میں sale deed کو تیار کیا جارہا ہے یہاں پر اس ویکتی کا نام mention کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے فادر کا نام mention کیا جاتا ہے ان کی age ان کا occupation ان کا residence یہاں پر mention کیا جاتا ہے sale deed میں اس کے بعد لکھا جاتا ہے property کے regarding کچھ details کی جو property ہے وہ کہاں پر آتی ہے ward number کیا ہے block number کیا ہے municipal corporation کیا ہے تو یہ سارے details جو کہ property سے related ہے اسے یہاں پر mention کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر details کو mention کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو amount ہے وہ کتنی amount یہاں پر involved ہے اس amount کو یہاں پر mention کیا جاتا ہے Sales Deed میں property کے regarding کچھ اور details بھی بتایا جاتے ہیں Sales Deed کو ہم لگ detail میں already cover کر چکے ہیں ایک ویڈیو میں جس کے link آپ کو اوپر دکھائی دے رہی ہوگی سارے ڈیٹیلز کو منشن کر دینے کے بعد یہاں پر ڈیٹیلز لکھے جاتے ہیں پروپرٹی کی لوکیشن کو لے کر اور پروپرٹی کے ایڈیا کو لے کر لازٹ میں پھر یہاں پر ویندر کی سگنیچر کیے جاتے ہیں وٹنیسز کی سگنیچر کیے جاتے ہیں اس کے بعد جس ویکتی کے دوارہ ڈاکیومنٹ کو پرپیر کیا گیا تھا اس ویکتی کا یہاں پر نام لکھا جاتا ہے ان کے پتا کا نام لکھا جاتا ہے ان کا اوکیوپیشن لکھا جاتا ہے ان کا ریسیڈنس لکھا جاتا ہے اور لازٹ میں جس ویکتی کے دوارہ ڈاکیومنٹ کو پرپیر کیا گیا ہے اس ویکتی کا بھی یہاں پر سگنیچر کیا جاتا ہے جنرل پاور آف اٹرنی کے فارمیٹ میں بھی یہاں پر سب سے پہلے ڈیٹ کو منشن کیا جاتا ہے جنرل پاور آف اٹرنی کو جب ہم ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ اس کے بعد یہاں پر دونوں پارٹیز کا نام mention کرتے ہیں جو بھی دونوں پارٹیز اس میں involved ہوتی ہیں یہاں پر دونوں پارٹیز کا نام mention کیا جاتا ہے ان کی age mention کی جاتی ہے ان کا residence mention کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک statement add کیا جاتا ہے کہ جو ویکتی principal ہے وہ اس property کا owner ہے اور یہاں پر reason دیا جاتا ہے کہ وہ property کو کیوں نہیں maintain کر پا رہا ہے تو یہاں پر principal اپنی property کو کیوں نہیں maintain کر پا رہا ہے اس reason کو یہاں پر mention کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر جس ویکتی کو یہاں پر power transfer کی گئی ہے وہ کون سے acts کر سکتا ہے ان سارے acts کو یہاں پر describe کیا جاتا ہے For an example یہاں پر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ جس بھی ویکتی کو power of attorney کو transfer کیا جا رہا ہے یہ جو ویکتی ہے اس property کو further sell کر سکتا ہے اسی طرح سے یہاں پر کچھ acts کو mention کیا جاتا ہے کہ جس ویکتی کو یہاں پر power transfer کی جا رہی ہے وہ ویکتی ایسے کون سے acts کر سکتا ہے جس طرح سے ہم sale deed کے format میں یہاں پر mention کرتے ہیں location اور area of property کو اسی طرح سے general power of attorney کے format میں بھی schedule of property کو mention کیا جاتا ہے جس میں جو property ہے اس کی location کو اور اس کے area کو mention کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر signature کیے جاتے ہیں date کو mention کیا جاتا ہے company کے نام کو mention کیا جاتا ہے اور last میں ہاں پر managing director paid director یا فر director یا فر ceo یا فر partner کے نام کو mention کیا جاتا ہے اور ان کے signature کیے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر attorney کی دوارہ signature کیے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر witnesses کی signature کیے جاتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے address لکھا جاتا ہے اور ان کی occupation لکھی جاتی ہے will کے format میں یہاں پر سب سے پہلے mention کیا جاتا ہے اس ¡ Massachusettses پر! اس کے بعد یہاں پر execution کی date کو mention کیا جاتا ہے ایک بات یہاں پر آپ کو کومن دکھائی دے رہی ہوگی کہ جب ہم نے سیل دیٹ پرپیر کری جنرل پاور آف اٹرنی کو پرپیر کیا اور اب ہم جب یہاں پر رب ویل کو پرپیر کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ایکزیکیوشن کی ڈیٹ کو مینشن کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ویکتی کے دوارہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے پہلے جو بھی ویلز اس نے پرپیر کی تھی وہ ان ساری ویلز کو کینسل کرتا ہے اس کے بعد ویل میں ان لوگوں کا نام مینشن کیا جاتا ہے جن لوگوں کو ایکزیکیوٹر اور ٹرسٹی بنایا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی پرپیرٹی ہے جو بھی گوڈز ہیں جس بھی ویکتی کے نام کیے جانے ہیں یہاں پر اس ویکتی کا نام مینشن کیا جاتا ہے یہاں پر پرپیرٹیز کو انڈیویجولی بھی مینشن کیا جا سکتا ہے کہ کونسی پرپیرٹی کس ویکتی کے نام کی جا رہی ہے یا پھر کونسا سامان ایسا ہے کونسے گوڈز ایسے ہیں جو کی کسی پرٹیکولر ویکتی کے نام کیے جا رہے ہیں اس کے پاس یہاں پر اماؤنٹ کو منشن کیا جاتا ہے کہ کس ویکتی کو کتنے پیسے دیے جائیں گے یہاں پر جو بھی ویکتی will create کر رہا ہے اس کی جو بھی اچھا ہے اسے یہاں پر منشن کیا جاتا ہے یہاں پر جو بھی ویکتی ہے جو will create کر رہا ہے اگر وہ اپنی پراپرٹی کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہاں پر mention کیا جاتا ہے اگر وہ یہاں پر property کو direct divide نہیں کرنا چاہتا ہے اور property کو بیچنے کے بعد جو بھی پیسہ آتا ہے اس پیسے کو divide کرنا چاہتا ہے تو اس اچھا کو یہاں پر mention کیا جاتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ trust create کر سکتا ہے تو جو بھی اس کی اچھا ہے اسے یہاں پر mention کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی ویکتی will کو create کر رہا ہے اس کے signature کیے جاتے ہیں اور اس ویکتی کا نام یہاں پر لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر وٹنیس کے سگنیچر کیے جاتے ہیں سیل ڈیٹ, پاور آف اٹرنی اور جب ہم پرپیر کرتے ہیں ویل کو تو اس میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جیسے یہاں پر سب سے پہلے منشن کیا جاتا ہے اس ڈیٹ کو جس دن یہاں پر ایگزیکیوشن کیا گیا اس کے بعد یہاں پر پارٹیز کا نام منشن کیا جاتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں یہاں پر اس ویکتی کے سگنیچر کیے جاتے ہیں جس کے دوارہ power of attorney, sale deed یا پھر will کو create کیا جا رہا ہے اور یہاں تینوں میں ایک چیز اور بھی common ہے کہ یہاں پر last میں witnesses کے signature کیے جاتے ہیں جنرل power of attorney کو کس طرح سے draft کیا جاتا ہے اسے ہم already ایک ویڈیو میں cover کر چکے ہیں جس کی link آپ کو اوپر دکھائی دے رہی ہوگی تو آج جو ہم نے topic cover کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو sale deed, general power of attorney اور will کا format ہے اس میں کیا چیزیں common ہیں اور ان میں کیا differences ہیں شکریہ